اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہائیت افسوسناک واقعہ بیلا میں جو پیش آیا روڈ ایکسیڈنٹ کا جس میں تقریباً بیالیس کے قریب جو افراد ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جیسے ہی یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو چیف منسٹر کے احکامات پر فوری ریپورٹ طلب کی گئی اور کل جس طرح آپ جانتے ہیں کہ چیف سیکیٹری نے بھی ایک میٹنگ بلائی آن لائن میٹنگ تھی جس میں تمام سٹیکھولڈرز آئی جی پولیس آئی جی موٹو وے سیکیٹری ایس ان جی دی سیکیٹری چرانسپورٹ تمام ڈیویزنز کے کمیشنرز ڈی سیز ایس پیز موجود تھے اور جو انیشل ریپورٹ سامنے آئی بیلا ایکسیڈنٹ کی اس میں جو انیشل انیشل انیشنگیشن اور فائنڈنگز تھی وہ یہی تھی کہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے یہ کوچ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور انیشل فائنڈنگز کے مطابق بھی یہی بات سامنے آئی کہ تقریباً کوئی ایک سو چالیس ایک سو پچاس کی سپیڈ سے زیادہ یہ کوچ جا رہی تھی اور جو تین افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کے بیان کے مطابق بھی یہی بات سامنے آئی ہے انتظامیہ کی جانب سے گورمنٹ کی جانب سے کچھ انیشیٹیس بھی لیے گئے تھے کچھ عرصہ پہلے جس میں ٹریکنگ سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا اور تقریباً کوئیٹا ٹو کراچی جو روٹ ہے جس پہ تین سو سولہ کوچز چلتی ہیں اس میں ٹریکنگ سسٹم لگایا گیا تھا جو کہ دو ہزار اکیس میں بہت ہی عالی طریقے سے کام کر رہا تھا لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جو ٹرانسپورٹرز مالکان تھے انہوں نے ٹریکر کمپنی کے جو ڈیوز تھے وہ کلیر نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ ٹریکرز بند ہو گئے اور شاید ان کے دماغ میں یا دل میں جو بھی بات تھی اس ٹریکر سسٹم کے حوالے سے لیکن وہ سب کچھ اب کلیر ہو چکا ہے اور کل کے اجلاس میں جو اہم انیشیٹیو ایک اور بڑی اہم بات میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ ایک وجہ جو بڑی اہم ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا کہ ڈرائیورز کی پروپر طریقے سے ٹریننگ بھی نہیں ہے اور ان کو روڈ سینس بھی نہیں ہے روڈ اویرنس بھی نہیں ہے تو اس بات پر بھی جتنے بھی ہمارے کل میمبرز تھے میٹنگ پہ اس بات پہ بھی ایک اہم انیشیٹیو جو ہے وہ لیا گیا ہے پھر اس میٹنگ کے حوالے سے اور اس میں جو دسکشن کے بعد جو انتظامیاں ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو ہائیوے جو ہے اس پہ جو پیٹرولنگ ہے پولیس کی اسے یقینی بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریکر سسٹم ہے اس کو بھی فائل کیا جائے اور جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں اور مالکان ہیں ان کا جو روڈ پر بینٹ ہے اسے منصوب کر دیا جائے اس ٹریکر سسٹم سے کہ اگر کسی بھی کوچ کا ٹریکر کام نہیں کر رہا ہوگا تو ان کا جو روڈ پر بینٹ ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس کا جو اجراہ ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے تو انتظامیاں نے اور آن دے انسٹرکشنز آف چیف منسٹر اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ ڈیجیٹلائز کیا جارہا ہے کہ جو بھی ڈرائیونگ لائسنس کا اجراہ ہے اسے ڈیجیٹلائز کیا جائے تاکہ پروپر چیکن بیلنس کے ساتھ جو یہ لائسنس ہے اس کا اجراہ ہو اس کے ساتھ ساتھ تمام کوچز جو ہیں اس میں بھی کچھ اس قسم کے آلات یقینی بنائے جائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا واقعہ پیش آئے تو موقع پر ایسے واقعات کو کنٹرول کیا جائے جس میں فائر ایسٹنگوشر جو ہے اسے بھی یقین بنایا جائے گا اور پھر ایمرجنسی جو ایکزٹ ہے اسے بھی یقینی بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو انیشیٹیوز اس اجلاس میں لیے گئے ہیں اس حوالے سے ایوری فیفٹین ڈیز کے بعد جو ہے وہ میٹنگ بلائی جائے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ جو لاعمل اس میٹنگ میں فائنلائز ہوا ہے اس پہ کہاں تک ہم کامیاب ہو سکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کوچ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جو کمپنی تھی الملت اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درچ کی گئی ہے اور جو ان کا روٹ پرمنٹ ہے اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے کچھ یہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب آخر میں ایک بیان بھی میری نظر سے گزر رہا تھا گورمنٹ آف بلوچستان کے حوالے سے اور چیف منسٹر کے حوالے سے کچھ انکومپیٹنٹ لوگ جو ہیں جو خود تو کام نہیں کرتے اور جب اچھے اقدامات حکومت کی جانب سے لیے جائیں تو ان پہ تنقید کا انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے دیکھیں تنقید برائے تعمیر ہم فراخدلی سے قبول کرتے ہیں لیکن تنقید برائے تنقید جو ہے وہ آپ کے صوبے کا اور آپ کے صوبے کی جو عوام ہے اس کا نقصان ہی کرتے ہیں اور اگر وزیرعالہ کے انیشیٹیوز اس کم عرصہ میں دیکھے جائیں تو آپ بھی اس سے بہخوبی واقف ہیں کہ جس طریقے سے میں جلدی جلدی کچھ انیشیٹیوز یہاں پر دہرانا چاہوں گی کہ سب سے بڑا اہم ثبوت جو منصوبہ تھا ہمارا ریکرڈک کا الحمدللہ وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ فائنلائز ہوا اس کے ساتھ ساتھ کیسان کارٹ کا اجرہ ہیلتھ کارٹ کا اجرہ اور پھر ہمارا ایڈوکیشنل اینڈو منٹ فنڈ جو ہے اس میں بھی بارہ عرب کا اضافہ کیا گیا تاکہ ہماری یوتھ جو ہیں وہ پراپر سٹیڈیز کے لیے یا وکیشنل ٹریننگز کے لیے یا عالی تعلیم کے لیے دوسری کنٹریز میں جا سکیں روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں تو اس قسم کے انیشیٹیوز جو ہیں بجائے یہ کہ آپ لوگ انہیں اچھی نگاہ سے دیکھیں اور ایسے انیشیٹیوز کو انکریش کریں تو تنقید برائے تنقید کو آوائٹ کیا جائے تو بہت بہتر ہے دیکھیں میں تو سب سے پہلے اپریشیٹ کرتی ہوں چیف سیکٹری کو اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیف سیکٹری جو ہمارے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ہر جگہ جو بھی کوئی ایشیو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے اس قویسٹن نے مجھے بڑی ایک اہم بات یاد کروا دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹو وے ٹرافک کے لیے ہمارا ابھی تک ہائی وے جو ہے وہ نہیں بنا جس کی وجہ سے بہت سی قیمتی جانے جو ہیں اتنے سالوں میں تھاؤزنز کے قریب جو جانے ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹو وے ٹرافک کا بھی انتظام کیا جائے اور بار بار اس کی یقین دہانی ہمیں کروائی گئی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا لیکن ہم اس پہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ بھی کام شروع کیا جائے اور جو پیٹرولنگ کا آپ نے ذکر کیا اس پہ بھی بلکل گورنمنٹ کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے اب اس کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو پیٹرولنگ ہے ہائیوے پہ پولیس کی وہ بھی یقینی ہو تاکہ یہ جو اوور سپیڈنگ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا کہ ٹریکر سسٹم اور پھر اس کو روٹ پرمنٹ سے اس لیے ہم منصوب کر رہے ہیں تاکہ جب ٹرانسپورٹرز کو نقصان ہوگا تو ٹریکر سسٹم خود بخود ایکٹیویٹ کروائیں گے جی بلکل ایف آئی آر جو ہے جو کمپنی تھی یہ ملت آہا ہاں الملت والے جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی دہش کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو روٹ پرمنٹ ہے وہ بھی کینسل کیا گیا جی دیکھیں ابھی وہ پروسس میں ہے اور ان کے خلاف جو کاروائی جس دیکھیں یہ بہت بڑی کاروائی ہے کہ ایک کمپنی کا روٹ پرمنٹ آپ کینسل کر دیں تو وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسی حوالے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو روٹ پرمنٹ بھی ان کا کینسل کر دیا گیا ہے اور ٹریکر سسٹم ہے بار بار آپ کو کہہ رہی ہے اس کو آپ ضرور ہائلائٹ کریں کہ ٹریکر سسٹم کو ہم نے روٹ پرمنٹ سے منصوب کر دیا ہے جس کا ٹریکر نہیں ہوگا اس کا روٹ پرمنٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا